اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر حکمت کی دنیا میں میرے تمام یوٹیوب کے فیملی مبران کو خوش آمدید آج ہم جس جڑی بوٹی کے مطلقہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سونف اس کے مطلقہ تقریباً ہر چھوٹا بڑا آدمی جانتا ہے اس کے بارے مزید بات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی یہ گرم ہے دوسرے درجے میں اور خوشک بھی ہے دوسرے درجے میں یعنی کہ یہ گرم خوشک ہے دوسرے درجے میں اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی یہ نظام حضم کو تقویت دیتا ہے پیٹ میں درد وغیرہ گیس تبخیر میدہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ یہ قوت بینائی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اب اس میں جو بچے چھوٹے دودھ پیتے ہیں والدہ کا دودھ پیتے ہیں اپنی کا یہاں سال سے کم عمر کے ہیں ان کو اکثر مسئلہ آجاتا ہے پیٹ میں گیس وغیرہ بن جاتی جس سے وہ روتے ہیں اکثر اس صورت میں اس کا آرک سونف کا ایک چمچ جو ہے بچوں کو پلانے سے افاقہ ہو جاتا ہے اب قوت بینائی میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سونف کا جو صفوف بنا لیں صفوف بنا کے اس میں چینے بھونے ہوئے ساتھ شامل کر لیں ساتھ میں بادام شامل کر لیں وہ تقریباً ہر گھر میں ہماری جو بڑی مائے ہیں بہنیں ہیں ان سب کو پتہ ہے اس کو صبح تپیر شمک کھاتے ہیں اس کو لگا تر استعمال سے انشاءاللہ قوت بینائی میں بہت ہی فائدہ ملے گا اگر آپ کو سینے میں جلن رہتی ہے کھانے کے بعد کو پرشانی تبخیر میتا کی پرابلم ہے تو آپ سونف کا صفوف بنا لیں صفوف بنانے سے پہلے صفوف کو تھوڑا سا طوے کے اوپر یا کسی کڑائی کے اندر تھوڑا سا بھون لیں جب اس کی خشبو آنے لگے تو پھر اس کا صفوف بنا لیں اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ استعمال کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو سینے کی جلن میدے میں تبخیر کوئی بھی جو میدے کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اس سے رفع ہو جائے جاؤ سونف کی جو جڑ ہے اس کو توڑ کر رات کو پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح اٹھ کے اس کا استعمال جو ہے آپ کو کمر درد کے لئے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے ایسا ہی اگر آپ کو کبض رہتی ہے سونف کی جڑ لے کے اس کو آپ بھگو دیں وہ ایک دن کمر کم بھیگی رہے اس پانی کو آپ مسلسل پانچ سے چھ دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ اسے پرانی سے پرانی کبض بھی آپ کی ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو اسی طرح پیار دیتے رہیں اس کو سبسکرائب کریں آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسی بھی جڑی بوٹی کے متقابہ معلومات کے لئے کمنٹس میں رابطہ